آم کتنا بھی خاص ہو مگر اتنا خاص نہیں ہوں سکتا کہ وہ آم آدمی کی پکڑ سے دور چلا جائے حالانکہ آم اپنے خاص ہونے کو لے کر کئی بار چرچا میں آیا ہے آم کے خاص ہونے کی بات تفصیل سے بتائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی تو آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آخری بار آم کب چرچاؤں میں آیا تھا جب فلم ابھی نیتا اکشی کمار نے اپنے انٹرویو میں پی ایم موڈی سے پوچھ لیا تھا جسی لے زمینها کی آپ آم کٹ کر کھاتے ہیں یا چوس کر کیا ہمارے پردان منٹری آم کھاتے ہیں یہ پہ ہی اس کا قویششن ہے کے آم کھاتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو کیا کٹ کر کھاتے ہیں یا ایسے گٹلی کے ساتھ کھاتے ہیں ہوتا ہے نیب واش بیسن کے اوپر کھڑے ہوکہ گٹلی کے ساتھ آم کھانا اس کا بہerto ہوتا تو میں جانا چاہوں کہ آم کھاتے ہو اے تو میں آم کھاتا بھی ہوں اور آم کھانا مجھے بہت پسند بھی ہے مگر اس بار آم اپنی خاص قیمت کو لے کر چرچاؤں میں ہیں سب سے پہلے آپ یہ جال لیجئے کہ آم کا نام سنتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے کوئی اسے چوز کر کھانا پسند کرتا ہے تو کوئی مینگو شیک بنا کر کوئی اسے کاٹ کر کھانا پسند کرتا ہے تو کوئی کچھے آم کی چٹنی بنا کر مگر مدی پردیش کے جبلپور میں ایک ایسے آم کی خیتی ہو رہی ہے جس کے دام سن کر آپ کے ہوشڑ جائیں گے آم آدمی اگر اس آم کا سواد چخنا چاہے تو اسے گھر گروی رکھنا پڑے گا یا اسے لون کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے بارے میں اور سننے سے پہلے آپ تھوڑے اور سنبھل کر بیٹھ جائیے کیونکہ یہ سن کر آپ حیران ضرور ہو رہے ہوں گے مگر یہ حقیقت ہے جبلپور کے اس بغیچے میں جو آم ہیں اس کی قیمت دو لاک ستر ہزار روپیے ہے مطلب ایک آم کھانے کے لیے آپ کو دو لاک ستر ہزار روپیے چکانے ہوں گے انٹرنیٹ پر اس آم کی قیمت ایک سے دو لاک کے بیچ میں بتایا گیا ہے ایک نیو سائٹ سے لی گئی جانکاری کے انصار بھارت میں اس آم کی خیتی اور کہیں نہیں ہوتی ہے اس جاپانی آم کو تاماؤگوں کے نام سے جانا جاتا ہے انترراشتی بازار میں اس کی خوب مانگ ہے جاپانی بھاشا میں تائیونو تاماؤگوں کے نام سے اسے جانا جاتا ہے بھارت میں آموں کی الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں جن میں دسیری، توتہ پری، لنگڑا آم، دیسی آم، ہاپوس سہیت کئی قسموں کے آم پائی جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت کے آموں کی چرچہ ویدوشوں میں ہوتی ہے بھارت میں ہاپوس الفاسو آم دیش کا سب سے مہنگا آم مانا جاتا ہے وہی وشف کا سب سے مہنگا آم جاپان کا تاماؤگوں ہے تاماؤگوں آم اب ایمپی کی رازدانی جبلپور میں اگایا جا رہا ہے جبلپور کے چرگوہ میں رہنے والے سنکل پریہار اس آم کو اپنے بغیچوں میں اگا رہے ہیں سنکل پریہار نے اپنے چار اکڑ بغیچوں میں چودہ الگ الگ قسم کے آموں کو لگائے ہیں اور اس کے علاوہ تاماؤگوں آم کے باون پیڑ لگائے ہیں دوستو آپ سے آخری سوال کہ اگر آپ کو اسے خریدنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس کا سواد لینا چاہیں گے یا پھر اتنے پیسوں میں اس آم کے بجائے کچھ خاص کام کرنا چاہیں گے کرنا چاہیں گے کرنا چاہیں گے